مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کے جو دن ہیں اندر وہ اب they are numbered now اور پروسیکیوشن کے سارے کیسز اب ختم ہو چکے ہوئے ہیں اب کوئی مقدمہ پیچھے رہنی کیا ہوا سو اور ان تمام کیسز کی اپیلز بھی اب تیار ہیں ساتھی ساتھ میں الیکشنز بھی ہو چکے ہوئے ہیں ان سارے مقدمات کا ڈائریکٹ کنیکشن اور نیکسز تو پولیٹیکل وکٹیمائزیشن تھی پولیٹیکل وکٹیمائزیشن جو کرنی تھی وہ کر لی جنہوں نے عوضے لینے تھے انہوں نے پوزیشنز اپنی سنبھال لی ہیں سو اب عمران خان صاحب کو اندر رکھ کر اب کیا ملے گا مقدموں میں تو کچھ ہے نہیں criminality ان کی ہے نہیں convinced کوئی بھی نہیں ہے کہ he is a criminal minded اور he has done anything wrong ایسے لوگوں کے اوپر جو پہلے cases بنتے ہیں وہ misuse یا corruption کے بنتے ہیں توشہ خانہ یا کوئی گھڑی کا یا کسی trust کا یا شادی کا یا کوئی دہشتگردی کا یا murder کا یا cipher کے مقدمے بنانا اس بات کیا indicator ہے کہ کوئی real criminality سرکار کے پاس عمران خان صاحب کے اوپر ہے ہی نہیں سرے سے تو جب نہیں ہے تو پھر یہ سارے cases short lived ہوں گے یہ ساری prosecutions collapse ہوں گی it's a matter of when thank you very much تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب عید بنی گالہ میں پڑھنے والے ہیں میرا تو یہی خیال ہے چار ایسے مقدمات میں جس میں ان کی گرفتاری ہے توشہ خانہ میں ہے عدت نکاہ میں ہے cipher میں ہے اور اس کے بعد اب القادر کا ایک case ہے جو چل رہا ہے اس کے علاوہ ان کی زمانتیں جتنے بھی مقدمات میں تھیں جیسے کہ آپ نے سنا چار مقدمات میں اسلامہ لہور دہشت گردی کی عدالت سے ان کی چار زمانتیں ہوئی آج سے دو ہفتے پہلے بارہ مقدمات میں راولپنڈی ایٹی سی نے ان کی زمانتیں کی سو سولہ مقدمات میں ان کی زمانتیں گزشتہ دو ہفتوں میں ہو گئی ہیں اب جو راؤنڈ شروع ہوا ہے وہ اپیلز کا راؤنڈ ہے وہ سزاؤں کا راؤنڈ ہے کہ ٹرائل کوٹ نے کیا کیا سو اور یہ بھی اپیلز بیک ٹو بیک سنی جائیں گی میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب یہ میں عمران خان صاحب کو اس رمضان کے اندر باہر آتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں ان کو عید سے پہلے اپنے گھر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں عید سے پہلے تمام کیسز کو لڑکھڑاتا ہوا اور تمام کیسز کو ایکسپوز ہوتا ہوا دیکھتا ہوں مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کے جو دن ہیں اندر وہ اب اور پروسیکیوشن کے سارے کیسز اب ختم ہو چکے ہوئے اب کوئی مقدمہ پیچھے رہ نہیں گیا ہوا اور ان تمام کیسز کی اپیلز بھی اب تیار ہیں ساتھ ہی ساتھ میں الیکشنز بھی ہو چکے ہوئے ان سارے مقدمات کا ڈائریکٹ کنیکشن اور نیکسس تو پولیٹیکل وکٹیمائزیشن تھی پولیٹیکل وکٹیمائزیشن جو کرنی تھی وہ کر لی جنہوں نے عوضے لینے تھے انہوں نے پوزیشنز اپنی سنبھال لی ہیں سو اب عمران خان صاحب کو اندر رکھ کر اب کیا ملے گا مقدموں میں تو کچھ ہے نہیں کریمینالیٹی ان کی ہے نہیں کنونسٹ کوئی بھی نہیں ہے کہ ہی اس کریمینال مائنڈیڈ اور ہی اس ڈان اینیتنگ رونگ ایسے لوگوں کے اوپر جو پہلے کیسز بنتے ہیں وہ میس یوز یا کرپشن کے بنتے ہیں توشہ خانہ یا کوئی گھڑی کا یا کسی ٹرسٹ کا یا شادی کا یا کوئی دہشتگردی کا یا مرڈر کا یا سائیفر کے مقدمے بنانا اس بات کیا انڈیکیٹر ہے کہ کوئی ریل کریمینالیٹی سرکار کے پاس عمران خان صاحب کے اوپر ہے ہی نہیں سیرے سے تو جب نہیں ہے تو پھر یہ سارے کیسز شورٹ لیوڈ ہوں گے یہ ساری پروسیکیوشنز کلیپس ہوں گی it's a matter of when thank you very much تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب عید بنی گالا میں پڑھنے والے ہیں میرا تو یہی خیال ہے thank you very much thank you